بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہلو اور بلکم بیک ٹو میرے چینل کیا حال ہے آپ سب کا امید ہے آپ سب خیریت سے اور مزے میں ہوں گے الحمدللہ میں بلکل جیتا ہوں تو جناب بہت دنوں کے بعد آج میں پھر سے بلوگ اپلوڈ کر رہی ہوں میں ہر بلوگ میں یہی کہہ رہی ہوتی ہوں بس میں کیا کروں کچھ ایسا ہے کہ مجھ سے ایڈیٹنگ بلکل ہی جی جاتی ہے اور فوٹیجز میں بناتی رہتی ہوں اور جیناب ایڈیٹنگ کو اپلوڈ کرنا جیناب مجھے بہت رفع رہا ہوتا ہے تو یہ جناب انٹر ویکیشن تھا بچوں کا طبیقہ بلوگ ہے ہم دکھ میٹرو آئے گئے تھے اور میٹرو میں اصل میں مجھے نا ایک گرائنڈر مشین لینی ہے جوسر بلینڈر کہہ لیں تو بس وہی میں دیکھ رہی تھی لیکن ان کے اتنے پرائزز ہائی وے بے تھے کہ جناب پھر میں نے سوچا کہ صدر سے یہ لیں گے اور بس میٹرو آئیں اور ان کے اچار نہ لیں گے تو ہو نہیں سکتا اتنے یمین کے اچار ہوتے ہیں اور یہ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ڈائپ کے مہربی بھی مل رہو ہوتے ہیں یہاں پہ ہر مہربی تو میں ان کے کبھی ٹرائے نہیں کیے لیکن ہاں ان کے یہ اچار جوانا یہ بہت مزک ہوتے ہیں سوری اور ہم لوگ ہمیشہ یہ اکثر ہی لے لیتے ہیں لسورے کا بہت مزک ہوتا ہے تو بس یہی کچھ چنہ منہ سا سمان ہم نے لیا تھا کوئی بہت زیادہ گروسٹری ہم نے نہیں کرنی تھی بس ایک عادی چیز جو ہے نا وہ لے لی تھی تو بس جی یہی کچھ لیا تھا اور جو ہے اس کے بعد یہ ہے کہ ونٹر ویکیشن میں جانا خوب ساری میں نے آن لائن چیزیں بھی مگوائی ہیں تو وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گی اچھا تو یہ جی نیکس ڈیر مارننگ ہے ارلی مارننگ اور میں نے دھوئے تیار دھیر و دھیر کپڑے کیونکہ ہم لوگ آئے تھے پنجاب سے میں نے شیئر کیا تھا تو کافی سارے جو لانڈری اینا وہ جمع ہو گئی تھی اور یہ جناب میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ میں نے یہ لیکوڈز منگایا تھے تو یہ بہت ہی اچھے رہیں تو بس صبح میں نے مشین لگا لی تھی اور ان دنوں سردی تھی لیکن اتنی زیادہ نہیں تھی اور اس کے بعد سے جیسے بچوں کے سکول اوپن ہوئے تب تو جی کراچی میں جانا بہت ہی زبردس قسم کی سردیاں آپ پڑھ رہی ہیں بس اچھی بات ہے سردی بھی بڑھنی چاہیے کیونکہ اتنی شدید گرمیاں پڑھتی ہیں تو سردی بھی بڑھنی چاہیے اور آپ لوگ سنائے آپ لوگ انجوائے کر رہے ہیں سردیوں کو ونٹرز کو اور آپ لوگ کی ونٹر ویکیشن کیسی گزری تو بس آج فلور میٹس وغیرہ بھی میں نے واش کر دیئے تھے تو بس ابھی میں ان سب کو چھت پہ پھلا دوں گی اور بیٹا جو ہے نا میرا یہ بکٹ لے جاتا ہے اوپر اور میں جا کے پھلا دیتی ہوں تو جناب یہ سارے میں نے تار پہ ڈال دیں اور یہ ہماری چھت ہے میں سوچا آپ کو چھت بھی دکھا دوں تو یہ ہماری چھت ہے کافی بڑی سی ہے اور صفائیس کی یہ ہے کہ جو ہملوں کا سوئے پر آتا ہے نا جو سیڈیاں وغیرہ ساف کرتا ہے تو وہ یہ اس کو بھی جو ہے نا 15 ڈیس کے بعد یہاں بھی جھار اور اس کو ساف کر دیتا ہے اور جناب یہ ہملوں کا پارک ہے اور پارک میں کافی کام ہوا ہے اس کی دیواریں وغیرہ بنی ہیں نئے جھولے بھی ایک آدھے اس میں لگایا ہے اور کافی اچھا ہو گیا پھر جناب یہ کچھ پارسلز میں نے آرڈر کیے تھے تو چلیں یہ میرا بیٹا ان باکس کر رہا ہے اس کو اور بچے اتنے ایکسائیڈ ہوتے ہیں ان کے کام کی چیز ہو یا نہ ہو لیکن پارسل آتا ہے نا تو بچے بہت ایکسائیڈ ہوتے ہیں تو جناب یہ میں نے منگایا ہے ٹرائپارڈ اور یہ میں نے منگایا تھا دراز گیارہ بارہ کی جو سیل لگی تھی یا بارہ بارہ کی مجھے یاد نہیں تو اس میں میں نے یہ منگوایا تھا اور یہ مجھے 800 سمتنگ کا ملا تھا ویڈیلیوری چارجز اور جی کافی ڈسکاؤنٹ تھا اس پہ اب اس کی ایکچھل پرائز جو تھی وہ مجھے یاد نہیں ہے تو یہ مجھے کافی اچھا مل گیا میں بھی آپ کو اسے پورا جنا سیٹ کر کے کھول کے بھی دکھاتی ہوں تو یہ بہت اچھا ہے اور کمرے کی صبح میں کچھ ایسی حالت ہوتی ہے اور بیٹا جو ہے نا میرا آج سکول گیا تھا اس کا پی ٹی ایم تھا تو بس وہ ینیفارمنگ گھوم رہا ہے اور بس یہ ہم لوگ کا ٹرائپارڈ ہے آپ دیکھ لیں بیسے مجھے کافی پسند آیا یہ کافی اچھا ہے اس پرائز میں مجھے بہت اچھی چیز مل گئی تو یہ جو سیل لگتے ہیں نا دراز پر جس میں آپ کو بڑی کمال کمال کی چیزیں بھی مل جاتی ہیں تو کچھ اور بھی دو چیزیں میں نے آرڈر کی ہیں وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گی اور جناب میرے ننے منے پودے بھی ریکھ لیں ماشاءاللہ سے اتنے اچھے ہو گئے ماشاءاللہ اور جب میں تین چار دنوں کے لیے گئی بھی تھی سیریسلی مجھ اپنے پودوں کی اتنی فکر تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتے میں یہ سب کچھ بہار گیلری میں رکھ کے چلے گئی تھی سب کچھ مطلب یہ پودے اور جناب یہ ننے منے سے ٹرٹل نے فائز کے وہ اس نے یہاں پہ رکھ دیا میں اور جناب یہ ہے میرے پیار پیارے سے پودے ماشاءاللہ اور جناب روم بھی سٹھ ہو چکا ہے اور کمفرڈر کو میں نے دھوپ میں ڈال دیا تھا تاکہ تھوڑی دھوپ لگ جائے اس کو اور یہ ہے میرا فیورٹ سپری بخور اور ہمیشہ ہی جب میں رومز وغیرہ سیٹ کر دیتی ہوں تو اس کو اب بیٹ شیٹ پہ اور کارپٹ وغیرہ پہ سپری کر دیتی ہوں اگر آپ مطلب ہے تو یہ ائر فریشنر لیکن اگر بیٹ شیٹ اور کارپٹس یا کارٹنز وغیرہ پہ آپ ان کو سپری کریں تو کافی دیر اس کی سمیل رہ جاتی ہے تو جناب چلیں یہ ہے سیکنڈ پارسل اس کو بھی اوپن کر لیتے ہیں اور میں نے یہ ایک شلف منگوائی تھی بڑے مزے کی ابھی میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں اور یہ بہت اچھی ہے یقین کر رہا میرا دل خوش ہو گیا میرا بیٹے کہہ رہا تھا ممہ آپ یہ مت آرڈر کریں پتہ نہیں کیسی ہو لیکن یہ بہت اچھی نہیں کیا مجھے بہت پسند ہے ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں دیوار میں میں نے اس کو کیسے لگایا ہے اور جناب یہ ہے تھرڈ پارسل اور یہ اوپن کر رہا ہے فائز اور بس جو ہے نا یہ ایک میں نے وال کلاک منگوائی تھی اور یہ بھی کافی اچھی ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کیسی ہے تو جناب یہ ہے ایک وال کلاک اور یہ سب چیزیں میں نے منگوائی اور آپ یقین کریں یہ جانا ہزبنڈ نے کوئی دو ہفتے کے بعد جانا دیوار میں لگائی ہوں گی بس روز میں کہتی تھی تو وہ کہتے تھے بس جب ٹائم ملے گا جب ہی میں لگا دوں گا تو بس اب آپ سوچ لیں کہ کتنے کتنے جانا پینڈنگ میں ویڈیوز پڑی ہوتی ہیں اور پھر ان سب کو ملا جلا کے ایک ولوگ جو ہے نا وہ میں بناتی ہوں تو یہ دیکھ لیں یہ وال میں لگ چکے ہیں فائنلی اور بہت اچھے لگ رہے ہیں آپ دیکھیں مجھے تو بہت پسند ہے اپ لوگ بتائے گا کہ کیسے لگ رہے ہیں اور یہ گھڑی آتنگ مجھے ویڈ ڈیلیوری چارجز فائف انڈڈڈ سمتنگ میں پڑی ہے اور یہ شل بھی مجھے اتنے کی ہی پڑی ہے یہ میں نے آتنگ نومبر میں جو سیل تھی اس میں مانگایا تھے اور ٹرائی بارڈ میں نے دسمبر والی سیل میں مانگایا تھے جی تو یہی کچھ تھا اور مجھے صورت بتائے گا کہ کیسے لگ رہے ہیں اوکے اب چلتے ہیں کچن میں اور باپس آنے کے بعد کچن کی بھی خوب صفائیاں شفائیاں میں نہیں کر رہی ہیں حالانکہ صرف تین چھار دنوں کے لیے ہم گئے تھے لیکن بس وہ ایک منٹلی ہوتا ہے نا کہ گھر بند تھا تو بس آج ہے نا کافی کچن کی صفائیاں کین تھی میں نے تو سوچا ایک ویڈیو بنا لیتی ہوں ایک ڈیٹیل ٹور بنا لیتی ہوں اپنے کچن کا بس سمپل سے ہے سیدھا سادھا ہے لیکن مجھے نا ایک پرانی ویڈیوز میں کومنٹ آئے تھا کہ آپ اپنے کچن کا ٹور دیں تو جناب ایک کے کیپنٹ کھول کھول کے ایک ایک ڈراغ کھول کھول کے تو میرے لیے پاسیبل نہیں ہے اور بہت ہی نارمل سمپل سی سی سیٹنگ ہے میرے کچن کی کوئی بہت آلہ قسم کی ارگنائزیشن نہیں ہے تو بس جو بھی ہے جیسے ابھی ہے میں نے سوچا چلیں ایک چوڑا سا کلپ بنا لیتے ہیں برطن شرطہ میں نے دھو دیئے ہیں لنچ پر میں نے بنایا تھا آلو پالا کا ہم لوگ کھا چکے ہیں اور یہ جناب یہ جو پر لائٹ لگی ہوئی میری فیورٹ لائٹ اور میں اکثر اسی کو سفون کرتی ہوں شام میں مجھے بہت ڈیم لائٹ پسند ہیں وہ تیز تیز ٹیوب لائٹ کی روشنی مجھے بالکل نہیں پسند آچھا یہ ایک ٹول ہے بڑے مزے کا یہ میں نے سیونگ ورلڈ سے لیا تھا تو بس ابھی مکدانیاں وگرہ مجھے بڑھنی تھی اور دراز بھی میں نے سیٹ کیے تھے اور جناب یہ میرا ڈراؤ ہے جس میں میرے سارے روز کے چمچ اور یہ سب کچھ ہوتا ہے تو یہ میں شیئر کر رہی ہوں کہ جو میں نے آن لائن پارسلز مگوا ہے تھے اس میں یہ ریپنگ شیٹ ہوتی ہے اور یہ کافی اچھی مضبوط سی تھی کافی بڑی سی تو میں نے اس کو اس میں اس طرح سے بچھا دیا ہے اور سارا ساف کر کے سیٹ کر دیا ہے ویسے میں شیٹس لے کر آوں گی جو پرنٹڈ مل رہی ہوتی ہیں وہ میں لے کر آوں گی تو پھر میں بچھا ہوں گی اور یہاں پہ میں نے وائٹ کلر کا پیپر بچھا دیا ہے یہ بھی مطلب آئی تینگ آئی وائٹ کلر کا جو کیلنڈر ٹائپ کا پیپر ہوتا وہ میں نے اس میں بچھایا ہے اور اس میں میری ساری لیفٹ اوور دالیں وغیرہ ہوتی ہیں تو بس وہ میں اس میں رکھ دیتی ہوں تو یہ کچھ ایسا میں نے سیٹ کیا ہے اور بس اب جو ہے نمک کلمرج بھر لوں گی اور یہ اتنا کام کا ٹول ہے یقین کرنا یہ سستہ ہے کوئی کوئی اتنا مہنگا نہیں لیکن بڑا کام آتا ہے دیسی کی وغیرہ ڈالنے میں بھی کنٹینر میں یا اس طرح سے مسالے وغیرہ تو یہ چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جس سے جانا بڑی زندگی آپ کے آسان ہو جاتی ہے تو یہ سیونگ ورل سے میں